بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صدیق جان صاحب مارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان کے ساتھ اس ویڈیو میں موجودہ حکومت جو ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے بہت اہم جو پیشرفت شہر اقتدار میں ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے خاص طور پر جو خبریں ہیں مصدقہ ہیں یا غیر مصدقہ ہیں صدیق جان سے ہم جانیں گے کہ جو مقتدر حلقیں ہیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں جو اس حکومت کو بہت زیادہ یعنی جو حکومت کے پیچھے سپورٹ ہے وہ سپورٹ ختم ہو چکی ہے مقتدر حلقے پیچھے ہڑ چکے ہیں اس حکومت کو بیک کرنے سے کتنی حقیقت ہے اس خبر میں صدیق جان صاحب سوال آپ کے سامنے ہیں دیکھیں جو صاحب میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ پیچھے ہڑ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ لیکن میرا یہ انیلیسز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سایہ شریف خاندان کے ساتھ سٹنے جا رہا ہے صاحب یہ شریف سرکار یہ حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف جا رہی ہے حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف جا رہی ہے تین ڈیویلپمنٹ کے وجہ سے جو اگلے چھتر اور چھاسی دنوں میں ایک ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے دو ہونی ہے چھتر اور اس بعد قاضی فائز صاحب جا رہے ہیں نیٹائر ہو رہے ہیں اور ان کا دور بدترین دور ظلم جبر فستائیت کا دور انسانی حقوقی پامالیوں کا دور لا قانونیت کا دور آئین کی پامالی کا دور شریف خاندان کی فیور کا دور امنان خان کے خلاف جبر ظلم ستم عدالتوں کے ذریعے فیصلے کروانے کا دور یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا چھتر روز بعد چھاسی روز بعد امریکہ میں الیکشنز ہیں یہ دو وہ سائے ہیں جو شریف خاندان کے سر پر تھے اسٹیبلشمنٹ کا تو تھا ہی تھا لیکن یہ دو وہ سائے تھے جو دو سائے شریف خاندان کے سر سے ہٹنے کے بعد جو وائیڈن کا سائے سر سے ہٹنے کے بعد اور قاضی فائصہ صاحب کا سائے سر سے ہٹنے کے بعد میرے خیال ہے کہ شریف خاندان حقیقی یا شواشی حکومت جو ہے وہ حقیقی سیاسی یتیمی کے طرف جا رہی ہے ایک ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے اور وہ ہے بنگلہ دیش والی یہ تین ڈیویلمنٹس ایسی ہیں جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب شریف خاندان کے سر سے اپنا سائے ہٹانے ہی ہٹانے ہیں اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے ہی ہٹنے بات کرتے ہیں ایک ایک چیز کے اوپر پہلے دیکھیں یہ بنگلہ دیش والی بہت پریشان کن صورتحال ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ بڑوں کا علاقہ ہوا ہے دیکھا ہے انہوں نے کہ پاکستان کے لوگوں میں کرنٹ آ گیا ہے چارج ہو گئے ہیں پاکستان کے لوگوں کو پتا چال گیا ہے کہ بھائی اگر پاکستان کے لوگ سے سٹوڈنٹ اٹھ کرے ہوں تو حسینہ واجد جیسی آمیر جو ہے اس کو بھاگنا پڑ جاتا ہے پندرہ سالہ اقتدار کے بعد بھی وہاں کے چیف جسٹس کو بھاگنا پڑ جاتا ہے وہاں کے منسٹس کو بھاگنا پڑ جاتا ہے وہاں پہ طاقتور لوگوں کو بھاگنا پڑ جاتا ہے جو سارے تو یہ ساری چیزیں ہیں دوسرا دو پھر جنگی میں نے بات کی قاضی فائز صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز اسے صاحب کو شاید اسٹیبلشمنٹ اب ایکسنشن نہ دینا چاہے میرے اسیسمنٹ ہے میری خبر نہیں ہے کیوں قاضی صاحب کے ساتھ دیکھیں نا فول کورٹ میں وہ شکاست کھا بیٹھیں ججز ان کے کنٹرول میں نہیں رہے سپری کورٹ کے کمیٹی میں وہ شکاست کھا بیٹھیں عدلیہ میں نیچے ہائی کورٹس ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں قاضی صاحب کے ساتھ ریک ہون گئے نون لی کے ساتھ بھی بدعتمادی کی جو فضاء ہے وہ بڑھ رہی ہے اچار ڈالنے نون لیگ نے نون لیگ تو چاہے گی لیکن قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نون لیگ نے نہیں کرنی اسٹیبلشمنٹ کرنی ہے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ نوازشنی نے نہیں کرنا وہ کہیں اور ہونے انہوں نے چیزیں کرنی ہے تو ہونی ہے الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے کہنا ہے وہ ہونے پارلیمنٹ میں میمبران کو جو انہوں نے کہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی شریف خاندان شریف خاندان چاہتا ضرور ہے لیکن شریف خاندان ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتا لہٰذا اس ساری سنیریو میں اس ساری صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ اب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی قاضی فائز سے سب کی اسٹینشن اور دیکھیں یہ جو قاضی صاحب نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ دیا اس کے بعد اور مشکل ہوگی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے قاضی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پھر آپ دیکھیں بھئی مبارک ثانی کیس کے اوپر اسلامی نصیاتی کون سال موقف جو دے رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے اچھا یہ چھتر دن میں یہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے قاضی صاحب جا رہے ہیں چھویس اگر دوبر کو چھاسی دن بعد الیکشن ہے امریکہ میں امریکہ میں الیکشن آپ کو پتا ہے جو بیڈن جو ہے وہ تو واضح ہے کہ جو بیڈن نہیں جیت رہے مطلب ان کی جماعت نہیں جیت رہی اب تو جو بیڈن تو ایسے خود ہے ہی نہیں اور چانسز ہیں ٹرم کے ٹرم پاتا ہے تو یہ چیزیں نہیں چل سکتی جو اس وقت ہیں تو یہ جو ڈیویلپمنٹس ہیں منگلہ تیش والی ہو گئی ہے دو ڈیویلپمنٹس ہونے والی ہیں یہ تین وہ ڈیویلپمنٹس ہیں جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بیچہ اٹے گی ان سے کیوں ان کے کریڈیبلٹی نہیں ہے نا انٹرنیشنل چیلنجز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ خود ان سے لڑ رہی ہے اکانومی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے پیسل آنے کے لیے ایک ٹکہ نے ان کی وجہ سے آیا نایشت گردیا ہے وہ ان کی وجہ سے پڑھ رہی ہے کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے کوئی یا تو ترہا کہ شباز شریف صاحب جی کے پی کے جا رہے ہیں اور بنو کے جرنہ ختم کروا دیں گے شباز شریف صاحب بلوش صاحب جا رہے ہیں اور وہاں پہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ بلوش جیگجیتی کمیٹی کا جو ہے نا وہ احتجاج ختم کروا دیں گے یا شباز شریف کا وہاں جو مائندہ ہے چابی والے کھلونا سرفراز بکٹی اس کے جانے پہ لوگ مطلب اعتماد کریں گا اور اٹ جائیں گے ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے عدالتیں ہیں تو وہ ان کے مطلب ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں ججز ہیں تو وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اکانومی ان سے نہیں چل رہی مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی لوگ ان کے پیچھے سے مطلب ان کی بات پر اعتماد نہیں کرتے اس سارے سیناریو میں چودری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے ہٹنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا سایہ ان کے ساتھ سے ہٹنا ہے انہوں نے حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف جانا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریالائز ہو گیا ہے کہ اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور ان کے ساتھ جب تک ہم کھڑے رہیں گے عوام میں ہمارے والے سینٹیمنٹس ہیں وہ اور خراب ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ بچارے جو اپنے لیے بیانیاں نہیں بنا سکتے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہاں ڈیفینڈ کریں گے اور پھر ان میں سے ایک بندہ وہ نہیں ہے جن کو اسٹیبلشمنٹ ٹی وی پہ بٹھائے تو ان کو دس بارہ پندرہ ہزار لوگ بھی سن لیں یار کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس رپورٹس نہیں جاتی کہ ٹی وی چینل پہ کون کو ان سے شکلیں آتی ہیں تو لوگ ٹی وی باند کر دیتے ہیں کیا آپ ٹی وی چینل کے آپ کو نہیں لگتا کہ ٹی وی چینل سے وہ پورا کیا ہوا ہے حکومت نے اربوں رپیہ ان کو دیے جارہے ہیں شریف خاندان اور مسلم لیگ نون تو خاص طور پہ جو ہے اس کا ایک نام ہے کہ جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو وہ پہلا کام یہی کرتی ہے عوام کے لیے کچھ کرے نہ کرے وہ ٹی وی چینلز کو نوازتی ہے وہ جتنے بھی میڈیا آوٹلیٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر پیسہ جو ہے وہ برساتی ہے بہاتی ہے اور یہ کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں رپے کے اندر ہوتا ہے اور اس کے برعکس جب ہم نے دیکھا ساڑھے تین سالہ جو عمران خان صاحب کا اقتدار کا جو دور تھا اس دور کے اندر ٹی وی چینلز صرف اس وجہ سے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے پاکستان کے غریب عوام پاکستان کا غریب کسان پاکستان میں محنت مزدوری کر کے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں لوگ اپنے بچوں کی روزی تلاش کرنے جاتے ہیں ان لوگوں سے بھی جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس ٹیکس کے پیسے کو ٹی وی چینلز پہ کیوں بہایا نہیں جاتا کیوں عمران خان جو ہیں وہ بڑے بڑے جو دگت صحافی ہیں ان کی یاشیوں کے لیے پیسہ جو ہے سرکاری خزانے سے جاری نہیں کرتے بلکل دیکھیں نا انٹرنیشنل نہیں کی کریڈیویٹی نہیں ہے بڑے انہوں نے دعوی کیے تھے ہم سو دیرل سے اتنے پیسے لے آئیں گے چینل جھوٹ بولا گیا کہ شباشوں کے انظار چائنا کر رہے ہیں جب پی ڈی ایم کے گمت آئی نا تین چار صحافیوں نے خبریں لگائیں چالیس پچاس ترب ڈالر کی کتنا انویسمنٹ آ رہی ہے کہاں گوڑا نا فضل الرحمن صاحب جو ہیں ان کا گزشتہ روز کا جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ کا دورہ چین جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے اور آپ چین ان کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے کنونس نہیں کر پا ہے پڑوشیوں کے ساتھ ہمارے تلقات خراب ہو گئے اغوانستان ان پہ اتماعات کرنے کو تیار نہیں ہے اس حکومت پہ ایران آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایران کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہی نہیں کے دور ہے حکومت میں ٹھیک ہے وہ نگران بھی نہیں کا تسلسل تھے اچھا ایران کے ساتھ تلقات ہمارے اغوانستان کے ساتھ ہمارے تلقات چینے کے ساتھ ہمارے تلقات سو یار سعودی عرب آپ یہ دعوی کرتے تھے یو اے ای قطر ایک ٹکہ نہیں آیا ڈیفر پیمنٹ پہ امنان خان کے دور میں جو فیسلیٹی دیتی وہ انہیں واپس لے لیا ہے تو فتم ہوگی نہ بات سب ایک منٹ کے لیے بھول جائیں مطلب آپ بھارت بھی بھول جائیں افغانستان بھول جائیں ایران سعودی عرب جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کو بھول سب سے اہم چیز ہے جو پاکستان کی عوام ہے پاکستان کی عوام اور حکومت کے درمیان جو ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ہوتا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے یعنی عوام جو ہے وہ ان لوگوں کے شکلیں ان لوگوں کے چہرے دیکھنا ہی نہیں چاہتی اس سے نقصان یہ ہوا ہے جو مطلب مجھے یہ لگتا ہے اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ جہاں یہ سوچتا ہے کہ یار اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے سیاست کے اندر اس سے نقصان ہوتا ہے وہیں اب یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ یہ جو جمہوریت کے نام پر بننے والی حکومتیں ہیں یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتی بلکہ یہ مال بناتے ہیں اور پاکستان سے باہر جلے جاتے ہیں ایسی ہے ایسی ہے چوتھ صاحب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تین ایسی ڈیویلپمنٹس ہیں جو ان کا سب کچھ خاک میں ملا دیں گی سیاسی یتیمی کی طرف یہ جا رہے ہیں اور امریکی الیکشن ہو قاضی صاحب کا جانا ہو پھر انسیٹینٹی ہو ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اوورسیز پاکستانی بینکن چینل سے پیسے نہیں بھیج رہے انویسمنٹ آر نہیں رہی لوگ یہاں سے اپنا بزنس کلوز کر کے پاکستان سے جا رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں روز ریمٹنسز آپ کی اس طرح سے نہیں بڑھی اور آپ کا برین ڈرین ہوا ہے آپ کتنے قابل ترین لوگ لائک لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں جنہوں نے پیچھے لوگوں کے سکھانا تھا ایک ڈاکسٹر کو میں جانتا ہوں میں ان کا نام بھی لینے چاہتا تھا لیکن انہوں نے خود مجھے کہا کہتے ہیں میرا نام نہ لینا ایسی کہتے ہیں پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں اتنا خوف ہے لوگوں کے اندر اتنا لائک وہ کارڈیالوجسٹ اتنا لائک کارڈیالوجسٹ چلے گئے پاکستان چھوڑ گئے میں یہ سمجھتا ہوں سینکڑوں ہزاروں پاکستانیوں کو نقصان ہوئے ہیں اور ایسے تائم میں جب پاکستان کے ہسپتال جو ہیں وہ خاص طور پر کارڈیالوجی کی جب بات ہوتی ہے مریضوں سے بڑے پڑے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کی کمی ہے پاکستان میں کئی ہزار لوگوں کے لیے اوستن ایک ڈاکٹر جو ہے وہ موجود ہے تو ایسے میں جب لوگ پاکستان میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن کے بہت زندگی کے اندر آگے جا کے پھر جب ان کو یہ چوز کرنا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے بیرونے ملک چلے جائیں تو پھر جو اس کے بعد کسی ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ